بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج ہمارے خوش نصیبی کے میرے بھائی منیب اپنے دوستوں کیمرہ ہمارے ہاں گھومنے آئے اور ابھی ہم خلیفہ ناہید خان خوصو کی چھت پر شو کر رہے ہیں جو چیمپین شت ہے سکھر کی اور اسی چھت پر کبوتروں کا بھی شو کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ آج میں آپ کو ان کا تعریف کراتا چلوں دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں جناہید خان کیسے آپ ٹھیک ہیں آپ کے پاس دوست آئے ہیں جی اور ماشاءاللہ منیب بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں اور کیسے لگا آپ کا یہاں پر اصل میں کل رات میں جائے وہ میرے دوست نے ان کو کوئی کام تھا انہوں نے کہا کہ میں سکھر جا رہا ہوں تو آپ ساتھ چل لیں تو میں کہا کافی دن ہو گیا ہے غزانتر بھائی اور ناہید بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی تو میں کہا چلتے ہیں یہاں آئے یہاں ایک کبوتر ابھی مجھے ناہید بھائی نے دکھایا ہے میں اس کا شوق کرانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے کبوتر ماشاءاللہ جی کیا بہت ہے منیب بھائی یہ کون سے کبوتر ہے اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ کون سی کالیٹی آرے کبوتر ہے یہ بٹیرے کبوتر ہے اور کافی عرصے کے بعد اتنا ریفائن کالیٹی کا بٹیرہ کبوتر دکھا ہے اس کا پر بھی میں دکھانا چاہوں گا بہت کم رہ گئے ہیں یہ کبوتر اب کم لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ناہید بھائی کی خوش نصیبی ہے ان کے پاس یہ کافی کبوتر موجود ہیں اور پھر مجھے کی بات یہ ہے کہ یہ لمبا اڑاوہ کبوتر ہے یہ کوئی مطلب کورا نہیں ہے کبوتر اس کا ریکارڈ ہے اس کبوتر کا اپنا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی بریڈ بھی پھر ایسے ہی ہوگی اور سہی کیسے آپ آپ کو تو ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں سکھر کے اور کراچی میں شفٹ ہو گئے آپ تو کراچی میں جا کر مزہ آیا نہیں سکھر والا مزہ نہیں ہے ہم نے اپنے بھائی بھرت سکھر سے ہی ہے اور جو مزہ کوراں میں کبوتر بازی کا یہ مزہ خیر کہتا ہے کراچی میں بہت اچھا چھوٹ ہے کراچی چھکھر والے بھی ہونا یہ پیار کرتے ہیں انسانوں سے بھی اور کبوتروں سے بھی ایسے ہی ہے تو یہاں تو بہت مزہ آیا ہے اور آپ سے دل کر رہا تھا آپ سے آپ سے ملے گے بہت زمانے بعد آپ سے ملاقات ہوگی بڑی مہربانی ہے سب دوستوں کے تھی اور یہ منی بھائی کی اشاگرد بھی آشاءاللہ شونک کر رہے ہیں ہاتھ لائے بھائی ایسا ہی تو یہاں پر منی بھائی کی یہ اپنی چھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر شونک کرتے ہیں آتے ہیں اور کس مفید مشورے میں سمجھتا ہوں کہ منی بھائی کی جو ایکسپیرینس ہے اتنی عمر میں میں ایسے لوگ میں نے بہت ہی کم دیکھے اور جتنا ان کا کبوتر بازی میں تجربہ ہے اسٹر کمال جسم کمال بغل کمال پر کمال پر انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جوڑا تاریخی ہوگا ایک یہ جوڑا اور ایک ابھی تالبان جوڑا جو یہ لگائیں گے انشاءاللہ دونوں جوڑوں تاریخی جوڑے ہوں میں سکتا انشاءاللہ مجھے امید ہے ماشاءاللہ تو ملی بھائی یہ کبوتر جونسروں میں ان کا کراس جو ہے وہ کبوتروں کا جو ہے اپنا جونسرے کبوتر جو ہے سیالکوٹی اور ان ٹیڈیوں میں کراس جو ہے وہ کیسے بنتا ہے سیالکوٹی ٹیڈی اور جونسرے کبوتر یہ ایک بہت اچھا کراس ہے اور ٹیڈی کا ڈب والوں میں کراس اچھا ہے یہ دو کراس اچھے ہیں ہم تو یہی لگاتے ہیں اور ہم دلہ ریزلٹ آتا ہے یہ کبوتر بہت اچھے ہیں ناہید بھائی کے پاس مطلب دل کرتا ہے کہ جب اگر موقع لگتا ہے کبھی کہ مطلب کسی ایک دن کا موقع مل جائے تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ناہید بھائی کے اور غدنپر بھائی کے گھر ضرور ہے والیکم السلام امان بریچ بھائی کوئٹیا سے آپ کو سب کو دیکھ رہے ہیں سلام بھی دے رہے ہیں والیکم السلام بھائی جو کوئٹیا میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کوئٹیا میں جو کبوتر اسٹم پڑے ہیں جونسرے کبوتر کوئٹیا میں شیالکوٹی کبوتر اسٹم وہاں پڑے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ کبھی چلیں گے کوئٹیا وزٹ کریں گے تو بہت اچھے کبوتر وہاں پر آپ دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ چکر لگائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ ایک نایاب کبوتری ہے دیکھیں شیخوں والی اور چھت والی کراس کبوتری بنیں گی مورا آنکھ پلک آنکھ کے ڈیزائن بڑے ظالم ڈیزائن ہے اس کی آنکھ میں پورا سینہ کتنی سی ٹیل اس کی دیکھیں آپ کیا بات نایت خان کی کلیکشن بہت انٹیک کلیکشن لکھتا ہے نایت خان بچاب ہونا چیمپئن بنے گا چیمپئن ہی ہوگا انشاءاللہ یہ دوبائی والا ٹیڈی لگایا ہے نا کمال جوڑے لگاتا ہے نایت خان اگلے دکھیں کمٹرو نے تیسا ہے یہ ٹیف کی ہے دی ہوئی ہیں اپنے آپ کو باہر نہیں نکالے یہ انکی لگان ہے ان کا شوک اور جنون ہے اور آپ کا بھی غضان فرمائی جس طرح میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ ٹورنمنٹ چلانے کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح اپنے کبودروں پہ بھی دھیان دیتے ہیں اور آپ کی ویڈیوز ہم کراچی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی آواز بھی صحیح نہیں نکل لی ہوتی لیکن آپ ٹورنامنٹ چلا بھی رہے ہوتے اور اپنے کبودر اچھے اڑا رہے ہوتے ہیں تو یہ شوق کو زندہ کرنے میں جو سندھ کا شوق ہے اس میں آپ نے بڑا کردار عدد کیا ہے آپ کے ساتھ اور بھی ہیں جس طرح وہ اشفاق بھائی ہو گئے اور پھر وہ جو ہے اپنے خیرپور والے دانش حکڑو وہ پورا جو گروپ ہے ان لوگوں نے سب نے خیرپور والوں نے اور سکھر والوں نے مل کے نیلہ لگا دیا لڑکانے والوں نے تو دل جیتی ہے لڑکانہ والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں حقیقت بات یہی ہے کہ دیکھیں کبودر سب کے پاس اچھے ہوتے ہیں آپ ماشاءاللہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کبودر جو ہے سب کے پاس بہت اچھے ہیں وہ یہ بولے کہ ایک آدمی کے پاس ہے نہیں یہ دوسرا بازی آپ سے لگا رہا ہے وہ بھی اچھے کبودر رکھتا ہے ہاں ایسے ہی ہے اب کبودروں کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایڈوانٹیج ہوتا تھا آدمی کو لیکن اب کبودر دونوں طرف ہیں اب یہ ہے کہ آپ پلیئر کتنے اچھے ہیں ان کو کتنا اچھا اڑا سکتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آپ حوصلہ دے رہے ہیں کھلاریوں کو سب سے بڑی بات یہی ہے دیکھیں جی یہاں پر شونک ہو رہا ہے ہر کبودر آپ کو اسے دکھائیں گے جونسرے ٹیڑی کمنگر یہ دیکھیں یہ ہمارے پرانے کبودر موتیوں والا قریباً تیس چالیس سال پرانی نسل ہے جی جی بہت پرانی آج بھی ملائم ہے ہمارے استاد رہیم بش کے کبودر جی ہے نا وہ بائی تہذیب والوں کا کراس ہونے اس کے بچے ہو رہے ہیں اس کے باب سے بھی آج میں نے کہا چلو سیال کو ڈیسر پونٹ کے لئے یہ بار بار جو دبائی والا ذکر آ رہا ہے نا یہ اعجاز مہر مطلب اس کے میں بتا رہا ہوں ہمارے بھائی ہیں بڑے بھائی اعجاز مہر جو کسی تعریف کے محتاج نہیں اور ان کے کبودر دیکھ کے جو ہے وہ بہت ہمارا دل خوش ہوتا ہے اور عالی قوالیٹی کے کبودر ماشاہ اور ان کی محبت ہے ناہید خان کھوسا سے کہ انہوں نے اتنے قیمتی کبودر جائے دبائی سے منگوا کے سپیشلین کو دیئے ہیں ہاں تو یہ ان کی محبت ہے نہیں نہیں انشاءاللہ اب یہ تو گرمی دوہزار پائیس میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ ان کا جو بھی ہے جی جی موسٹ ویلکم جی بالکل کوئٹہ ہم آئیں گے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے کوئٹہ کسی دن پلان بنائیں گے کون سا دورے چار گھنٹے کا تو راستہ ہے دن دن کوئی بندہ واپس آ سکتا ہے یہ دیکھیں یہ کبودری دیکھیں یہ ابھی لے آیا ہے دھاڑے میرے سے میں نے کہا بھائی بھاگ جا رہے ہیں دبائی علومی کے راز دوں دیکھیں درہا مطلب 35-40 سال پرانی نسلین کی بغلیں ان کے پڑوں کا فیدر آنکھیں بہت پیورٹی میں کبودر ہیں ان میں کوئی نہ کوئی کوئی پیور بٹیرہ کبودر تھا ان کبودروں میں پیچھے آج بھی کبودر اپنی کالیٹی میں پیور لا جواب اس سے لگی اس کے ساتھ اچھا نائید خان کی ایک اور کوئی لیتی ہے نائید خان مادی آوٹ سٹینڈنگ ڈھونتا ہے یہ میں بتا دوں آپ نائید خان جو ہے نائید خان کے جوڑے میں مادیاں آوٹ کلاس سو میں سے ایک سو ایک نمبر اور یہ دیکھیں انہوں نے ان میں اب یہ ٹیڈی لگائیں یہ پیور ٹیڈی جو وہاں سے آئے ہیں دبائی سے اوریجنل یہ دیکھیں جو کہتا ہے نا ٹیڈی ٹیڈی یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک بالش یہ پرانے استاد جو لاہور کے ہیں وہ یہ کہتا ہے ماشاءاللہ جو سینئر اساتزہ ہیں اوریجنل جو استاد چودری محمد سخی والے کبوتر ہیں یہ دبائی سے آئے ان کے پاس کیا بھا یہ جو ان کے کانٹے ہیں یہ کندہ جو کہاں میں دکھانا چاہوں گا دوستوں کو دیکھیں یہ کندہ یہ کندہ نہیں دیکھتا اب ٹیڈیوں میں جو یہ خنجر پر رکھتے ہیں یہ کہاں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے اعلیٰ ترین کبوتروں میں سے ہے یہ کبوتر اور اعجاز بھائی کی محبت ہے اعجاز مہر صاحب کی کہ انہوں نے اتنے اعلیٰ کبوتر جو ان کے پاس ان کو بھیجے تو حیرت بھی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں موجود ہیں یہ تو پوسٹر میں لگنے والا لگتا بیمار لگ رہا نزلہ ہوا ہوا ہے نزلہ ہے آنکھ مارک بھی تھوڑی سی وہ یہ نسلے کی وجہ سے اس کو چھوڑ کے دکھائیں یہ دیکھیں چھوڑ کے دیکھیں اس کا بھائی سورت بھی بہت ہے تر پہل ہے چھوڑ کے دیکھیں چھوڑ کے دیکھیں چھوڑ کے دیکھیں یہ ناہید خان اپنے کبوتروں کا شون کروا رہے ہیں دوستوں کو اور ناہید خان سکھر چیمپئن ہمیشہ سے رہے ہیں اور اس سال بھی این کے نام چیمپئنشپ رہی اور ہمارے خلیفہ ہے دکھاو جی ایتر ایجاز مہر صاحب مزہ آگیا دیکھ کے دم ہے ہی اتنی سی اور یہ دیکھیں سائز اس بالش آپ جو یہ کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ کہ بالش اتنا کبوتر ہونا چاہیے قرآن استاد یہی کہتے تھے اچھا 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 اتنی جسم میں پرو کی چوڑائی اور پرو کا شیپ دیکھیں والیکم السلام میرا بھائی ولید رزاق صاحب جرمن سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور سلام دے رہے ہیں والیکم السلام بھائی جان یہ دیکھیں جی کندہ آپ کو جرمنی میں بیٹھ کے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اس کی شیپ دیکھیں کندے یہ کٹا بھائی ہے یہ در سے دیکھیں گی کندہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں ان پروں میں یہ بھاگ جائے گی یہ نہیں یہ میرے گھر کے پتھے ہیں لگی ہوئی ہے یہ اڑھائی ہوئی ہے نگی نہ دیکھو نگ یہ نگ ہے میرے گھر کے پتھے ہیں شاہ مرد دیکھیں آپ نے اس کے مالے بہت اچھو بھگل بھگل تو اس کی بھی بہت قطع ناغی ہے کٹے مہین ہیں اچھے کپودر بہت آلہ یہ چھوڑ دو یہ دینس کی جو کولڈر نہیں دکھا ہے آپ کو بریڈر کیا ہے آپ بریڈر ہیں وہ مالکہ یہ ماہ اس لیے پٹھی ہے کریج میں ہیں کپودر بہت زیادہ سیزن کریج کا ہے نا یہ جو بھائی آپ آنک کا بار بار شون کر رہے ہیں کیا آنک کے دوریوں کو دیکھتے ہیں آپ کے دل کو دیکھ رہے ہیں کیا چیز آپ آنک میں جھونڈتے ہیں بس آنک آنک کی خوبصورتی دیکھتے ہیں آنک بیوٹیفل ہو آنک خوشک آنک نہ ہو بھریوی آنک بلکل پانی ہو آنک کے اندر پورا اچھا یہ عام میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ آنک کا تارہ باہر آنک کی طرف ہو تو اس کا کچھ بینیفیٹ ہوتا ہے آنک کا جو تل جو ہے تلہ جو ایسے کر کے باہر نظر آئے آنک کا وہ جو پانی ہوتا ہے وہی تو پانی ہوتا ہے وہی تو بابل ہوتا ہے وہ تو باہری ہونا چاہیے اگر اندر دھساو ہے تو پھر ایسے خوشک سی آنکیں وہ اتنی اچھی آنک نہیں ہوتی یہ دیکھیں کبوتر یہ انٹیک کبوتر رہی ایک ہی آنک کافی ہے ہاں اس کی ایک آنک باز لے گیا تھا اس کی ایک ہی آنک دکھائیں گے دوسری آنک یہ ڈیمیج ہے اس کی باز نے نکال لی دی یہ دیکھیں جس کی ایک آنک لال آنک میں کبوتر رہی ہے اس کی پٹھے پڑی سی بازی مجھے یہ اڑے گی کیوں نہیں اڑے گی پر تو دیکھیں زرا ناید خان صاحب کے آنک ان دو بھی شیپ دیکھیں ابھی تو باقی پر کٹے ہیں اس کے ماشاءاللہ جی چھوڑ دو اس کے یہ ابھی جوڑا جو آرہ وہ دیکھیں آپ یہ جو میرا ڈبل سٹن کا اسی کا بھائی ہے یہ ڈبل سٹن کا بھائی ہے بہت زیادہ خوریز بھائی ہے اس کا بھائی جو تھا وہ چیمپئن کبوتر رہا اور اس سیزن بھی اس نے مطلب بڑی ٹیمپریچر میں بہت ہی مطلب جو ہے وہ ماشاءاللہ پروازے دی جو یونین کپ تھا سٹی کا اس میں ہم نے چیمپئنشپ کپ کی علم نام رکھا تھا اس کے بھائی نے جیتا تھا بھائی بالکل ہے لیکن بہت عالی پر تو دیکھیں اس کی مطلب ان کبوتروں کے پروں کی چوڑائی دیکھیں آلہ پر آلہ موسیقی 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 اچھا اس شکل کے کبودر پپلاں والوں کے پاس بھی ہے لیکن یہ میڈن سکھا رہا ہے یہ میڈن سکھا رہا ہے دکر اس کو دیکھ اس کا پار کا پتہ نہیں پڑا ایک دن صحیح ہے دوسرے دن فپلاں باقیوں میں بھی کچھ ہے مسئلہ بتا کو بڑے ہاتھ میں کی کوئی پروپلم میں گریہ نہیں ہاتھ میں کی کوئی پروپلم میں گریہ ہاتھوں میں پروپلم ہے اندر کوئی لگ رہا کیسا پروپلم ہو گیا ہے کیا پار ہے اس طرح کے کبودر پپلاں والوں کے پاس بھی ہے لیکن یہ کبودر میڈن سکھا رہا ہے میڈن سکھا رہا ہے اور بہت فائن بنے میں لیکھا اپنا فائن پیر لگایا ہے بہت فائن جوڑا لگاوا ہے بہت عالم آتا ہے یہ پر دیکھیں شاکینوں کو اندار ہو جاتا ہے بہت فائن جوڑا ہے آپ کا یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے پہچ پھر سکتے دو تین دن میں بات پھر سکتے ہیں جگر خون نہیں بنا رہا ہے اس کا جگر خون نہیں بنا رہا ہے اسے ہی پڑا رہا ہے نہیں نہیں اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے اس کے جسم بھی اکڑنے لگا ہے اس کے اندر بڑا مسئلہ ہے سانس کا مسئلہ ہے اس کو ایک دوری آتی ہے ہائی پرو ہائی پرو ہاں ہائی پرو کی ساتھ ہے سپرو فلک بچے مارے گا ماشاءاللہ چلے گئے ہیں اوپر ہاں جی بچے بچے آسمان میں ابھی یہ تُو نے دیکھا ہوگی یہ پرانی بریڈ ہے ہماری سیالکوٹ میں بھی شاید اب اس شیپ میں کمی قبوتر میں نہیں ہوتا ہے یہ اصل میں کیا ہے کہ یہ چھت والوں میں سے بناوا قبوتر ہے ان میں ہے کراس چھت والے قبوتروں میں قراس ہیں بڑے مضبوط قبوتر ہیں اور یہ ہمارے اس گرمی میں ان کبوتروں نے اب یہ کراس جو دالا ہے یہ کراس جو بہت اچھا کام کرے گا انشاءاللہ جسم خوب بیلنس کرتے ہیں میں دیکھا نائید خان خوصا جو ہے خاص جسم میں قبوتر لا کے بناتے ہیں انہوں نے مجھے اڑنے والے قبوتر دکھائے سارے ایک جسم کے اور تقریباً پر ایک جیسے جی جی پروں کی بناوٹ ہمارے بس تھوڑی محنت کرتے ہیں بھائی اور کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگ محنت کرتے ہیں اگر آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ نہ صرف آپ کے قبوتر اچھے ہیں بلکہ آپ لوگ پورا سال قبوتروں کے ساتھ محنت کرتے ہیں سال پورا محنت نہ ہونا تو بنتا کچھ نہیں ہے چھے مہینے کے بعد قبوتروں کا موں دیکھے تو قبوتر بھی کہیں گے کہ ہم تو تم سے بڑے نواب ہیں کماغنے کیڑی ہے نہیں کماغنے کیڑی ہے نہیں نہیں کماغنے کیڑی ہے انہیں کراس کھیں گے تیڑی ہے ہمی تھنڈی ہو جائی تو رکھتے نہیں یہ پیچھے ہو گا ہم آگا بٹھے دی مات گراس ہو یہ دیکھیں گے بچہ ماشاءاللہ بٹھی پہ بیٹھا ہے اور اس کبوتر کے کسے بچے آپ پہ رہے ہیں مچے آسمان کی بلندی میں مریب بھائی آپ کو کیسے شوق لگا نائف کی شت کا بہت نائف خان خوصہ اور رغدنفر مہر کا دو چھتے ایسی ہیں کہ جب بھی سکھر میں آتا ہوں تو ان دو چھتوں پر لازمی جانا آتا ہے یہ دو چھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے چھتے ہی میری ہیں اور محبت بہت پیار بہت ملتا ہے یہاں سے محبت بہت ملتی ہے اور بس کلداد میں اچھانک جو ہے نا یہ ان کو مریب شاگرد ہے ان کو کراچی نے کہنا لگے کہ میں سکھر جا رہا ہوں دوپیر میں واپسی ہے میں کہا چلو میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں بہت دن ہو گئے غدنفر بھائی کا شوق نہیں دیکھا اور نائف خان پھولتا کا شوق نہیں دیکھا دیکھیں جی یہ میں ان کو میں بولتا تھا جار یہ جوڑا لگائیں آپ کے پاس یہ جیسے بٹے رہے ہیں نا ایسے ہی میں نے چڑیا کے نام سے بھی دیکھیں یہ جگہ جی جی وہ دو دیکھے تھے ہم نے چنیوٹ میں جی جی وہ یہی اس یہی کبوتر ہے وہ نائنٹی پرسنٹ یہی لگتے ہیں مجھے باقی یہ مطلب ایسے ہیں کہ جس قولیٹی میں ان کے پاس ہیں نائد بھائی کے پاس اب یہ بچے نہیں ہیں کبوتر یہ بیٹا یہی وہ کیوں نہیں لگا وہ کیوں نہیں لگا وہ کتابہ کیوں نہیں لگا میں بتاتا ہوں مالیکم سلام امتیاد خوشہ صاحب مالیکم سلام بہت عالی کبوتر ہیں جی دل جیت لیا آپ نے دل جیت لیا آپ نے دل جیت لیا ماشاءاللہ یہ اڑتے ہیں آپ نے سارے بھی یہ اڑے ہیں گرمی میں نہیں لگا یہ اڑے میں یہ پتھا ہے نا اس کا یہ پتھا ہے گرمی میں اٹھتے ہیں نا یہ ابھی سب اس کی پیٹی کا پتھا بیٹھا ہے ساکھ بڑی اس کا آنکھ کا شوق کروائینا آنکھ کا یہ دیکھا ہے مزفر بھائی یہ کبوتر ماشاءاللہ سے انہوں نے رکھے ہیں یہ کبوتر ختم ہو رہا ہے آپ تو پرانے سکھر کے تو پہلے بھی یہ کبوتر دیکھتے تھے یہ تیزیب بھائی کے پاس میں نے یہ نسلے دیکھی ہیں اور آپ کے پاس ایک استاد وڈا ہوتے تھے ان کے پاس خزانہ تھا ان کے پاس یہ کبوتر تھا خزانہ تھا اور رہی کے پاس بھی کبوتر بھائی شوق دیکھیں استاد رہی بشوالے تو ہیں یہ موالیکم سلام سالیکم سلام سردار محساب کیسے ہیں آپ جناب ٹھیک ٹھاک فرس کلاس شکر اللہ کا جی مہر صاحب موالیکم سلام تمام دوستوں کا جی بہت بہت شکریہ جو آپ ہمیں دیکھ رہے ہو اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہم اپنی چھت پہ بھی آپ کو شونگ دکھائیں گے یہ میرے خلیفہ کی چھت ہے دوست آئے ہوئے ہیں کراچی سے شونگ کر رہے ہیں ظہر ہے کبوتروں کا شونگ تو اچھے اچھے کبوتر سب کے پاس پڑے ہیں مگر چند کبوتر ہر چھت پیسے ہوتے ہیں جو دلوالے ہوتے ہیں تو ان کا ابھی ہم آپ کو شونگ کر رہا رہے ہیں کارے پشاری کبوتری لکھنیاں کارے پشاری کبوتری لکھنیاں کھنیتا جی اب یہ بچے آسمان میں ناہید نے اڑھائے ہوئے گہرائی میں کچھ نیچے بھی ہے مولی بھائی راجہ توفیق بھٹو آپ کو سلام دے رہے ہیں اسلام علیکم توفیق بھٹو چیمپین جو گیارہ کبوتر والے توفیق بھٹو یار بڑا نام سنے توفیق بھٹو بھائی آپ کا ہم نے جی جی ایسے ہی ہے توفیق بھائی آپ کی بڑی تعریف ہو رہی ہے یہاں پہ صبح سے اور اچھے کبوتریں کے علاوہ بھی آپ انسان بھی اچھے ہیں ملنسار دوستے ہمارے یہ دہینی شونک یہ بچا آیا یہ بچا چلا گیا تھا اور بڑی مطلب پریشانی میں مبتلا تھا بچا یہ آیا مگر ابھی گھر پہ یہ آ گیا ہے چل بھئی یہ جیڑ دوہزار بائیس کی تیاری ناہید کر رہا ہے اور بچے بچے ہلانا کھولنا باہر موسم ٹھیرا ہوا ہے اور اچھے موسم ہے کوئی گھر بڑ نہیں ہے بچے ہلانے میں مزہ آتا ہے اور اس ٹیم بچے ہی ہلیں گے تو یہ گرمیوں میں اڑیں گے کیونکہ ہمارے باز اگلے مہینے سے باز آنا شروع ہو جاتا ہے باز کا موسم ہوگا بیری باز آئے گا تو بچہ پھر پکڑا ہی آتا ہے اس میں ہلانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے بھی مارا شونک جو ہے وہ سردیوں کا ہوتا ہے نومبر ڈیسمبر میں ان کے پر پٹائی کی ہوئی ہے کبوتروں کی ابھی وہ کبوتروں کی کچھے پر ہیں اس وجہ سے وہ باہر نہیں آتے بچے ہی لاتے یہ جی ٹیڈی کبوتر کا شونک ہے بہت شاندار کبوتر بہت اچھی بناوات اچھی اچھی ہوں اچھو اچھی ہوں نہ یہ دو آئے یہ ہی تھی یہ دیکھیں جی یہ جو ہماری کبوتری ہے لال دموالی کالے مو والی یہ جو ہمارے آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہ کالے مو کی نسل ہے کونسی ہے یہ یہ کیڈے والے کبوتر ہے اچھی ہوں ابا بیٹھو اچھی ہوں یہ اڑیوی کبوتری ہے لال دموالی یہ بہت اڑیوی ہے بلکہ بیٹھتی بھی نہیں تھی یہ میرے گھر کی پٹھی ہے اور اس کا بھائی ساڑھے تین بج بیٹھا ہے کل پرسو بچہ بھائی اس کا یہ دوبائی والی بریڈ میں کالے مو والی مادہ اور یہ دوبائی والے ٹیڈی اپنے گھر کا بھائی اپنی مثال آپ ہیں اور اجاز مہر کو بولنے کا دل چاہتا ہے یہ لبیو ہی لبیو اجاز مہر پر دیکھ کے نا کیا بات ہے اجاز مہر دیکھیں جوڑا میں انشاءاللہ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ کو شنگ دکھایا اور تھوڑی جرد کے بعد انشاءاللہ میں اپنی شد سے ہم جائیں گے میمانوں کے ساتھ تو بھائی سے آپ کو شنگ کروائیں گے بھرپوس شنگ کروائیں گے انشاءاللہ پینکل پینکل